اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہی لیسی لینتا ہے موسیقی 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 کوئٹ کے بارے میں جو ویکسین دے رہے اس کے لئے کیسا ہے اس کا کس طریقے سے لیتے کس کا ریاکشن کچھ ہے کیا اس کے بارے میں جانگاری کرنے کے لئے یہاں ڈاکٹر راجلنگم صاحب اور ڈاکٹر سینواصل صاحب دونوں نے ہمارے کوئی ڈیٹیل میں بتائے کہ کوئی شیلڈ بول کے انجیشن یا ویکسین دے رہے ہیں تو یہ ویکسین آج جو اپن لیتے ہیں پھر ٹھیک ٹونٹی ڈیس کے بعد سیکنڈ ڈوز لیتے اس کے بعد فیفٹین ڈیس کے اندر اس کا یومینیشن بوسٹ ہوتا ہے یہ چمینے سے نو مہنے تک ریکھ کے کسی کے باڑی میں زیادہ دن رہتا کسی کے باڑی میں چمینے تک رہتا یا ایک سال بھی رہ سکتا تو جب تک یہ دنیا سے پورا کوویڈ چلے آنا بول کے یہ پروسس ہے یہ پروسس میں کیا ہے بولے تو لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ انگلیشن لیے بات یہ ویکسین لیے بات اپنے کچھ سیڈ ایفیکٹس ہوتے کیا یہ کچھ ابھی دو تین دن سے سٹارٹ ہو گیا سولہ تارک سے ابھی تک کوئیسی کو بھی کوئی انسپیکشن نے ہوا کہیں بھی پورے انڈیا میں کسی کو بھی ریاکشن نہیں ہوئے چھوٹے موٹے ریاکشن ہوئے مگر ایسا کوئی بھی ہیلتھ کے حساب سے جو اپنا جان رہتا ہے وہ اس کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کی سب جنے یہ ویکسین لے یہ کوئیڈ کو اٹا دیے دنیا سے کوئیڈ چلے جائے ایک سال سے ہم سب پریشان ہیں ہمارے KCR صاحب KTR صاحب یہ اپنے فارما فیلڈ کو جو ایڈراباد میں پروموشن دے رہے ہیں یہ ویکسین پورے ورلڈ کو وانتر یا ایڈراباد میں بنتا ہے مطلب اپن کتنا آگے یہ فارما فیلم اپنا کتنا ترقی کر رہا ہے یہ صبح دیکھتے ہوئے ہمارے پرباکر صاحب کو یہ موکا جیسوس کو بہت بہت شکریہ کرتے ہوئے میں نام پہلی کانشنسی کے طرف سے پوروں کے طرف سے شکریہ کرتا ہوں یہ سروزنی آسپورٹل کے سپریڈینٹ ہمارے راج لنگم صاحب اور سین واسل صاحب کو بہت بہت دنیاوات دیتا ہوں ہمارے سنجے صاحب بھی یہ پورا مرینج کریں ان کے لئے بہت دنیاوات بڑی کشی کی دن ہے کہ ہمارے نام پہلی اسمبلی کانشنسی کے جتنے بھی ہمارے ایمپورٹنٹ لیڈرز یہاں ہیں ہم لوگ صبح ملکے جو ہے سروزنی آسپورٹل کو آج جو ہے ہم لوگ وزٹ کیے ہمارا وزٹ کا یہ مقصد کہ یہاں پہ دو دن پہلے کوویٹ کا جو ویکسن چل رہا اس سلسلے میں جو ہے ہم لوگ یہاں پہ آئے اور ہم لوگ معلوم کیے کس طریقے سے یہ کوویٹ ویکسن آدمی پہ اثر کر رہا تو اس تمام چیزیں جو ہے یہاں کے سپرٹنٹ صاحب راج لنگم صاحب اور ڈاکٹر سرینواز صاحب دونوں جو ہے ہم لوگ سب کو سمجھائے اور اس سے جو ہے کافی فائدہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو بتائے بدقسمت کی یہ بات ہے کہ توڑے لوگ اس کو جو ہے غلط جو ہے افایہ پہلاتے جا رہے ہیں ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب جو ہے کوئی کتنے بھی اب تک جتنے بھی ویکسن لیے کسی کو بھی کوئی طریقہ کا ریاکشن نہیں ہے نہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اچھا آرام سے اور اچھی طریقے سے جو ہے اس کا کام کر رہے ہیں بھولکے ڈاکٹر صاحب بتاتے جا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا کہ ہم فقر کے ساتھ بول سکتے کہ یہ ویکسن پورے دنیا میں سب سے پہلے ویکسن جو ہے ہمارے ہندوستان میں بنا ہوا ہے ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں اور کاس کر ہمارے تلنگانے میں آپ دیکھیں کہ پورے دنیا میں وان ترڈ آف ویکسن جہاں پہ بھی دنیا میں بنتا جہاں جو ہے اپنا ہندوستان میں بنتا اور اس سے جہاں جو ہے اپنا تلنگانے میں بنتا تو اس سے یہ صاف ظاہر معلوم ہوتا کہ ہمارے چیپ انیسٹر صاحب کا جو ہے توجہو کٹی راماراو صاحب کا جو ہے توجہو اور ان کا کوپریشن کے وجہ سے جو ہے آج فارما انڈسٹری آج پورے دنیا میں جو ہے کافی نام بنات جارہا ہے تنا رات کا سو آج اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی گورنمنٹ آسپٹل میں جو ہے وہ اتنا جو ہے دیرنگ سے کام کام نے کیے جہاں سروجنی آسپٹل والے کام کیے ابھی ڈاکٹر ساں بتا رہے تھے کہ پلاسما پلاسنٹا جو ہے جو کیمیکل انڈسٹریز میں جو کام کرتے اور جتنے بھی انڈسٹریز میں کام کرتے وہ کیمیکل کے وجہ سے جو ہے کئی لوگوں کا آنک کا جو ہے ایفیکٹ ہوتے رہا تھا تو اس آنک ایفیکٹ نہیں ہونے کے لئے وجہ سے یہ پلاسنٹا جو ہے یہاں پہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ جو ہے ایمنیٹک میمرین ایمنیٹک میمرین بولکے جو ہے یہاں پہ پہلی مرتبہ سروجنی آسپٹل ڈاکٹرز تیار کیے یہ بہت فکر کی بات ہے آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ آسپٹل میں اپنا کود ڈاکٹروں کی جو ہے ان کی جو ہے ان کی ایکسپیرینک کے وجہ سے وہ جو ہے آج تیار کیے اس سے کئی لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوتے جا رہا ہے کاسکر جو ہے ورکس جو ہے کام کرتے جو فیکٹری میں ان کے لیے بہت سہولت ہے تو میں سب سے زیادہ جو ہے ڈاکٹر راجلنگم صاحب کو اور ڈاکٹر سرینوہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارا پورے عوام کی طرف سے کیونکہ ایک بہترین جو ہے دوائے یہاں پہ تیار کیے تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے آج دیکھیں کہ دنیا میں کام پہ بھی ہو اگر کوئی علاج ہونا تو لوگ ہندوستان کو آتے جا رہے ایک زمانہ تھا کہ یہاں کے لوگ امریکہ جاتے تھے لیکن آج ایسا وقت آیا کہ امریکہ کیا چینہ کیا کئی بھی لوگ جو ہے آج اپنے ہائدراباد میں کئی لوگ آتے جا رہے ہائدراباد ایک جو ہے بڑا حب بناوا ہے آپ دیکھیں گے کئی جو ہے دل کی بیماری ہو آنگ کی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو آج سب لوگ جو ہے اپنا رواند کی جو ہے ہائدراباد کو آتے جا رہا ہے اس لیے کہ ہائدراباد میں qualified doctors ہے بہترین infrastructure ہے کافی جو ہے اچھی ماحول ہے اس لیے لوگ یہاں پہ آتے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب بہت فکر کی بات ہے کہ تمام تیلنگانے کے لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے کہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے medical کے لیے اور کاسکار گریب آدمی کے لیے تو جو ہے تیلنگانہ حکومت ہر لہت سے جو ہے مدد کرتے جا رہے ہیں آج دیکھ رہے کہ ایک پیسہ بھی جو ہے ان سے کرچ نہیں ہوتے ہوئے جو ہے بہترین جو کورپیٹ آسپٹل میں آپ کی علاج ملتا وہ علاج جو ہے آج گورمنٹ آسپٹل میں ملتے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مثال ہے ہائدراباد اور تیلنگانہ کا جو حکومت ہے تو ایک بہترین طریقے سے جو ہے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بھگوان سے پرادنا کریں گے کہ آتے سے دنوں میں بھی اور اچھی کی طریقے سے جو ہے medical tools میں جائیں کریں گے بہترین جوی بھی